السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے تو جی آج ہم نے حدیث نمبر تین پڑھنی ہے تو سب سے پہلے دروشی پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو خیرکم بہتر ہے تم میں سے من جو تعلمہ جو کیا کرے تعریم حاصل کرے قرآن سکھائے تو اس حدیث مبارکہ میں جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت کو بیان کیا جلکہ سب سے بہتری انسانوں میں سو جو انسان ہے وہ کون ہے جو قرآن خود سکھتا ہے اور اسے دوسروں کو بھی سکھاتا ہے تشریح دیکھ لیں دے قرآن حکیم قلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے تو سب سے پہلے آپ پوائنٹ جو گنا سکتے ہیں ہیڈنگ وہ ہے موضوع یہ کتاب محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر یا اخروی یا معاشی ہوں یا معاشرتی سیاسی ہوں یا سائنسی سب کے بارے میں تابد رہنمائی جو ہے وہ محیہ کرتی ہے ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھالیتے اس لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں اور سمجھیں بھی دوسروں کو بھی اس کے اقام پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترقیب دیں تو یہاں پر تو دیکھیں پہلی دیفنیشن تو آپ یہ بنا سکتے ہیں موضوع دوسری جو ہے جامعہ تعلیمات تو قرآن پاک کی جو تعلیمات وہ جامعہ ہے اس کے اندر تمام پہلو کا حطہ کیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے اخروی نجات کب تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم جو ہے اپنی دنیاوی زندگی کو قرآن کی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھالیتے اس لئے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں قرآن مجید کو سمجھیں اب قرآن پاک کی حقوق بھی اس کو لکھ سکتے ہیں آپ قرآن پاک کی حقوق کی قرآن کو سمجھیں پڑھیں سمجھیں عمل کریں اور پھر اس کی پیروی کریں اور دوسروں کو بھی اس کا پیغام پہنچائیں اور اس کے اوپر جائے دوسروں کو عمل کرنے کی ترقیب دلائیں یہ ضروری ہے تو اس کے بعد جی دیکھ لیں کچھ میں نے آپ کے لئے جو ہے وہ پوائنٹس بنائے ہیں حدیث کے مطابق جو ہے بتائیے بہترین انسان کونے مختصر سوال ہے یہ پہلا تو اس میں آپ یہ لکھیں خیرکو من تعالی من قرآن وعلم ہو اس کو پورا جو ایکسپین کر دیں گے اس کے بعد جی دوسرا ہے قرآن کی تعلیمات کس کے متعلق ہیں تو دیکھیں قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اس کا موضوع کیا ہے انسان ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے اکھروی نجات کب تک ممکن نہیں تو اس کے لئے آپ یہ لکھ دیں کہ اکھروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک جو ہے ہم قرآن کے اوپر جو ہے اس کو سمجھے نہ اور اس کو مطابق عمل نہ کریں اس وقت تک اکھروی نجات ممکن نہیں ہے اس کے بعد ایک اور آپ اس کا پوائنٹ ہونا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے حقوق ہیں تو اس کے اندر آپ لکھیں کہ قرآن پاک کے حقوق ہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھیں سمجھے عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں دوسروں کو بھی اس کا پیغام دیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ